اللہ کا ذابطہ اور قانون نہیں ہے کہ صاحب جس کا مکان اچھا ہوگا جس کے کپڑے اچھے ہوگا جس کے کھانے اومدہ ہوں گے اور جو بہترین سواریوں کا استعمال کرنے والا ہوگا جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا کل قیامت میں اللہ اس اپنے بندے کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا اور کوئی اللہ کا بندہ ہستہ حال پھٹے پرادی کپڑوں میں سیدھے ساتھے مکان میں زندگی گزار رہا ہوگا اللہ اس کو ناکام کرے گا مصر کو اللہ کا یہ ذابطہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ذابطہ وہ اللہ کا دین ہے ملک سے مال سے عہدوں سے کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتے اللہ تعالیٰ نے کشی قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے کسی کسی قومیائی مصر کو دنیا میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایک قوم کے امتی کے عمر مصر کو ہزار سال پندہ سو سال کی ان کا بچہ دو سو سال کی عمر میں تو بالے ہوتا تھا اور ایسے ایسے صلائیتوں کی مالک آج کا یہ بچارہ انجینئیت آئیے آرکیٹیک اللہ کا بندہ اس اللہ کے بندے کو کوئی ایک دس بائی دس کی کھوڑی بنانی ہو نا کمرہ بزرگو یہ اللہ کا بندہ بغیر پیلوروں کے سہارے کے بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتا اور یہ قومیات ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتی تھی بزرگو کو دور دور تک کوئی پیلر کا ستون کا نام و نشان گذر نہیں آتا تھا یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے یہ سردی کے زمانے کے کمرے یہ گرمی کے زمانے کے کمرے اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھوڑتے تھے اب اندازہ رگائیے جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کتنی طاقت ہوگی پتھر پر فائٹ مار دے نا بھوکا مار دے گھوسا مار دے پتھر مٹی بن جاتا ریزا ریزا ہو جاتا ایسی سفردس کو آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ بھوزر کو دیوار تو کیا ڈوٹے گی اس کا ہاتھ فیکچر ہو جائے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے لیکن وہ ایسے بھاری بھر کم قوم تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزا ریزا ہو جاتا بھوکا بن جاتا ایسی سفردس کو چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت سال دو سو سال سو سال پرانا جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھاؤ پکر رکھاؤ یہ یوں ہاتھ ڈال کر یہ ہاتھ کی کوڑی نا بھوکا اس سے ذرا سجد کا دے دیتے جر سمیت وہ درست اکھڑ جاتا اور اس کو کنارے لگا دیا کر دیتے تیس 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 چاریس چاریس فٹ تو ان کے قد تھے بھوکا بھاری بھر کم اور قوت و طاقت کی وہ مالک لیکن زندگیوں میں اتاعت نہیں تھی اللہ کا دین نہیں تا بھوکا بتانے والے بھیجے سمجھانے والے بھیجے جاؤ ہاں چیزیں باز مرتبہ انسان کا دماغی توازن حراب کر دیتی ہے پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کا مال بھولتا یہ نہیں بولتا اس کا اہدہ بولتا یہ نہیں بولتا اس کی کورسی بولتی ہے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بھوکا اس کی قوت اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا اور یہ بڑا بول بول گئے مانشدوں میں ناقوا ہمارے جیسے قوت کسی کے پاس نہیں ہم تو پتھر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور گزر کو آدمی بے شک بڑا نیوانا کھالے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حالانکہ تو بندے بڑائی یہ تو میری ذات کے لیے مقصود ہے الکیبرو ریدائی یہ تو میری چادر ہے اور تو یہ یاد رکھ اگر تو اس میں ہاتھ پہر مارے گا میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں تا نہیں چھوڑوں گا یہ کون بڑا بول بول گئی ہے اللہ نے سمجھانے والے بھیجے انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ہم نے تو ایسے مہدات تعمیر کر رکھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے ہیں آنجی آوے سیلاب آئے توفان آئے ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائے گے پہاڑوں کو کون اکھیر سکتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو اور اللہ اللہ بزر کو ہر خیر کے اندر سے شر کو ڈکارنے والی ذات اللہ کی اور ہر شر سے خیر کو کو ڈکارنے والی ذات اللہ کی ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ بزر کو برنانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس ہی کے کم سے قدرت میں سب کچھ ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو حضب نہیں ہوئی اب ہم بیانے صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا ان کو اللہ کی معرفت کروانا اللہ کی پہچان کرانا ان کو اللہ سے جوڑنا نبیوں کہانے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بیعت تھی وقت ہے کہ نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی اب وہ اللہ اللہ بزرگو اب جو پکڑ آئی ہے نافرمانی کی بنا پر غفلت کی بنا پر میدینی کی بنا پر کہ اللہ کے دین کا مزاک اڑایا نبی علیہ السلام کا مزاک اڑا ہے اللہ نے پکڑ کے لئے ہاتھ بڑھا ہے اور یاد رکھنا بزرگو اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا اللہ کی یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھرہ جب بھر جاتا ہے جب وہ چھڑکنے رکھتا ہے نا بزرگو اب بالکل آخر ہے اللہ تعالیٰ ساری خجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑاتا ہے اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق کا تعلق کو لگاوے بزرگو ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی اللہ کی قسم اللہ ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے پر مہرباد اس کو تو بڑی بڑا بڑی محبت ہے اپنے بندے سے بڑا لگاوے بڑا عشق کا بڑا تعلق کی سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام سارے نو سو سال تک قوم کو سمجھایا بزرگو اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قول ربی انی دعوت قومی لیلہ ونہارا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بنایا دل میں بھی بنایا فلم یزیدم دعائی اللہ فرارا اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہے وینی کلما دعوتم لتغفر لہم جہدو اصابیہم فی عادانین وستغشو ثیابو واسر وستغبرو استقبارا ثم انی دعوتم جہارا ثم انی اعلنتلوم واسردوم صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت ہے کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بنا رہا لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بناتا ہوں تیری وہدادیت ان کو سمجھاتا ہوں تیری بڑا ان کو سمجھاتا ہوں اللہ یہ تو میری بات کا مزاک بڑاتی ہے اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنے انگلیوں کو ڈال لیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اہلا یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی کوارا نہیں کرتی پسند نہیں کرتی یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے ہیں یہ نو علیہ السلام پتھروں میں ڈھن جایا کرتے ہیں سارے نو سو سال تک سمجھا ہے کوئی معمولی ڈھیلے بزرگوں سارے نو سو سال لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی جمی رہی اب جب دیکھا حضرت علیہ السلام نے کہ یہ تو باننے کو تیار نہیں ہاتھ اٹھا کر بدعا کے قوم کے حق میں ربی لا تذر علی الارضی من الکافرین دیارہ اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مد زمین پر نبی کی دعا تھی بزرگوں اور اس سے پہلے کی محنت اس کے پہلے کی دعوت اس کے پہلے کی قربانی جب یہ قوم کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا اس کے قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا اس کی سنی جائے گا ہر ودعا جو دعوت کے بعد دی جاتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے اس لئے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت دے اور اللہ کا ذاتہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لئے راستوں کو کھولے گا ہاتھ اٹھا کے بدعا کرتے ہیں اب نبی کے بدعا تھی کیسے جائے جاتی اللہ نے قوم کی گریفت کے قوم کی پکڑ کی اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم ہے کہ اے نو اپنے ماننے والوں کو تیار کرنے لو ساتھ میں اپنے کشتی تیار کرنے لو اور توفان آئے گا سہلاب آئے گا آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرانے لیں جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئے گے کشتی میں یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانہ شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی ہوگرنے شروع کیا زمین سے بھی پانی نکتا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے مذہر کو دنیا کی سب سہائیس چوٹی اور ناماؤنٹیوریس کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا سارے دنیا میں سہلاب ہی سہلاب تھا اور جتنے ماننے والے تھے حضرت نو علیہ السلام کے حضرت نو نے پہلے ان کو سوار کر لیا اس طرح سے اللہ نے جو فنبابرداروں کی تو حفاظت کے لیے ہو کشنی تو بچ گئی جو اس میں سوار ہو گیا یہاں تک کہ حضرتzam کا بیٹا نہ فرمان تھا اللہ کی قصم و ذو رکھو اللہ کی رشتداری نہیں دیکھی جاتی اللہ کی حسب و نصب و خاندان نہیں دیکھا جاتا یہ نبی کا باپ ہے یہ نبی کا چچا ہی یہ نبی کی گھروانی ہے یہ نبی کا بیٹا ہے حضرتoz al salam کا بیٹاổے دیکھے جاتے حضرت نے اس کو بچا نہیں سکتے باپ آخر باپ ہوتا ہے مزر کو پتری جو شفقت ہوتی ہے وہ جوش مان لے لگی حضرت نے علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو فکم تھا تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تُو میرے اہل کو بچا لے گا اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے میرا اپنا بیٹا ہے میرا اپنا خون ہے اللہ نے کہا اللہ نے کہا وہ تمہارے اہل میں کری ہے تمہارے حقائد آ رہے ہیں تمہارے حمال آ رہے ہیں تمہارے فکریں آ رہے ہیں اس کے حقائد آ رہے ہیں اس کے حمال آ رہے ہیں اس کا فکر آ رہے ہیں حضرت نے خاموش ہو گئے یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا پھر اوپر کو آیا پھر ڈوبا لیکن دوارہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا بیوی نافرمانتی وہ بھی ڈوبی اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر سارے نو سو سال کی دھیل دینی کے بعد میں حفاظت کا لی جو ماننے والے تھے اطاعت بزار چالیس پچاس سات ستر سو روایتوں پہ آتا ہے اللہ کا عذاب کنا زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو دیا آسمان سے پانی کا برستہ بند ہو گیا اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوہ علیہ السلام کے لئے کہنوں مٹی کے برطن تیار کرو کہنا مجھے تھا کہاں تمہیں تیار کرنا حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کی تعمیر میں ایسے مٹی جس سے برطن بنا جاتے ڈھونڈ ڈھان کر اس کو جمع کیا اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندھا اور رات دن کی محنت کر کے مٹی کے برطنوں کے ڈھے نگا دیے چھوٹے بڑے برطن اللہ جاننے کے بعد پوچھتا ہے اے نوہ برطن تیار کیا ہے اللہ بلکل تیار ہے کہا اے نوہ اب ان برطنوں کو تم توڑنا شروع کر دو کہنا توڑو کہاں توڑو ہمارا حکم ہے توڑو ان برطنوں کو حضرت عرصہ علیہ السلام نے دو چار برطن کیا توڑے رونا شروع کر دیا اب برطن توڑے جا رہے ہیں اور روے جا رہے ہیں اللہ باوجود جاننے کے دریافت کرتے ہیں اے نوہ کیوں رو رہے ہیں کیا باتیں رو نہیں کی کہے اللہ بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برطن وجود میں آئے تھے بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا اس مٹی کو اس کو اپنے ہاتھوں سے رات دن کے محنت کر کے گونڈا اور بڑی محنت کے بعد یہ برطن تیار ہوئے تھے اے نوہ ان برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے محنت لگی رہا رونا آ رہا ہے کیے تو ایسے جائے جا رہا ہے اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نوہ تمہیں ان مٹی کے برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے اے نوہ تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بندوں آگی بینا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتار آئے کیا ہمارے بندوں کے تبای اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا اللہ تو وہ قدردانے بزرگ زابطہ ہے اللہ کا اللہ فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا اندھا ڈھیل دیتا ہے یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی سارے نو سو سال کی ڈھیل یہ قومیں ہاتھ کو اللہ نے ڈھیل دی جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بنانے والے تھی یہ پکڑ کیسی آئی کہ بہت بھاری بھر کم قومیں اس لئے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی ماننے لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر دو پہاڑوں کے در کو مل اور آپس میں سور میں یہ تکراتے تھے ان کے بھیجے علاق ان کے ہاتھ علاق ان کے آنکھیں علاق ان کے پیرہ دکھ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ کب ہوا مزر کو جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی وہ قومیں جن کو کھیٹی باری کے اندر باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا قوم سبا مزر کو ایکروں کی کھیٹیوں کی مالک ہزار ہزار کلومیٹر تک کا چلے جائے آپ ان کے باغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے ایسے بہترے ان کو باغات عطا کیتے قوم سبا کو کھاری پھلوں کا ٹوکرہ لے کر کوئی اردہ کا بندہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے اس اردہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کیا اس کو جمع کرنی کیا اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ٹوکرہ پھلوں سے بھر جایا کر جاتے آپ بھی داخل ہو جائے نا ان کے کھیٹوں میں ایک قوم سبا کے باغات میں حضر کو سورج نظر نہیں آتا تھا آسمان نظر نہیں آتا تھا سورج کی کوئی کرن اندر نہیں داخل ہو سکتی ایسے گھنے باغات اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا ہی میں جاندائیں بھائے جنت دے رکھی جنت آلیا یعنیمیوں شمال دنیا ہی کے انجر جنت بہتر ہی جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمیں کہ آدمی ضربہ برابر کی تھکان محسوس نہیں کرتا تھا حالانکہ میلوں کا سفر کر گئے اللہ کا بات جہاں تھکان محسوس ہوتی پھل کھانے تھے تازے درست کے اور گزر کو چشموں کو ٹھنڈا پانی پی رہے تھے ان کی ساری تھکان دور ہو جاتے یہ نعمت چی اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدرداری کرتے اور نعمت کے دینے والے کو پہچانتے اس کی اطاعت کرتے اس کی فرما برداری کرتے یہ بھی بڑا بول بول گئے کہ جب سمجھانے والے آئے بتانے والے تو کہا اگر دس بیس سال آسمان سے پانی نہ بھی برسے ہمارے ان کھیتوں کا کوئی کیا ہو جار سکتا ہے ہم نے تو ایسے دھرن تیار کر رکھے ایسے ڈیم بنا رکھے ہم جانتے کس وقت کھیت کے کس سر کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی اور کتنا پانی سپنائی کیا جاتا ہے کہ دس بیس سال پانی آسمان پانی نہ بھی برسائے تب بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگھار سکتا یہ ان کا بڑا بول گیا اللہ نے سمجھانے والے بھی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی جس قوم کو اپنی زندگی کا بننا باغات کا نظر آرہا تھا بزرگو اللہ نے اسی باغات کی فراوانی میں ان کی زندگیوں کو اجار کر بتلایا اللہ نے ایک چوئے کو ان کے دھرن پر ڈیم پر مسندت کے دیا اور اس نے اس کو وہ ایسا کھڑے دائے اور وہ جو پھٹھائے بزرگ کو ایسا تیتر بیتر ہوا ان کا وہ ہزار کلومیٹر کا باغ بزرگ کو کہ قوم سبا تک تیتر بیتر ہو گئی اور اس جمین کا اس وقت میں یہ ہاں دے کوئی چیز اس کے در کتنی بہترین لائن کی اگنے کے لیے اگنے کے دال دی جائے سوائے چند کاٹے دار کروی بیڑیوں کے درخت کہنا ہوا دوسری کوئی چیز ہوا نہیں ہوگتا چھوٹا تاجر بڑا تاجر بڑنے کی چکر میں اللہ نے قومیں شوائب کو تجارت کی بڑی 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 ان کے حوالے کرتی لاکھوں کروڑوں اور بڑیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی میں آتا تھا لیکن اس قوم نے گھر پر شروع کر دی نافرمانی کی اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریجنی کا موقع ہے تو پورا پورا مال گن کر لینا مال کے اندر ہے بکاننا کہ بھائی صاحب آپ اس کولیٹی کا مال دے کر آئے اب تو مارکیٹ پر اس کا چلن ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی نہیں چلو ٹھیک ہے آپ دے کر آئے مال کی چیزیں اور بیپانی کو کیا کہہ رہے ہیں مال لانے والے کو کہ اس کے اندر دو نقصانی نقصانے اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا کہ مال کے لینے کا وقت آئے پورا مال بزرگو وہ وزن کر کے لینا اس میں عیب نکالنا اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا ایک نمبر کولیٹی ہے ساپ پورے مارکیٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا اس لیٹ میں کوئی دے دے شویب علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ان کا دماغ خراب وہ عزرہ سا ان کو مال کیا دیا اس کے بڑھانے کی چکر میں یہ چھوٹ بوڑے ڈڈڈی مارے دھوکے سے کام کر رہے ملاوت کر رہے ہیں علیہ نظر شویب علیہ السلام کو بھیجا لیکن حق جو ہے بزرگو کروا ہوتا ہے آدمی کو جلدی حضب نہیں ہوتی ہے سچی بات نبی کی یہ بات امت نے حضب نہیں کیا اللہ تعالیٰ جن مارکیٹ کے اندر تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لئے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے اس کی یہ گزارنے کے لئے نہیں آئے یہ تو بنانے کے لئے آئے اور آخرت مال کے راستے سے چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی ارے بزرگو اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا مال و مطا میں ہوتا اور بزرگو دنیا کی اسباب میں ہوتا اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا مال دے کر بھیجتا چیزیں دے کر بھیجتا آپ بتاؤ ایمانداری سے حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتا آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا